پاکستان کرکٹ بورٹ نے پیٹرنز کپ دوہزار تائیس دوہزار چوبیس کے شیڈیول کا اور اسکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے اس میں ملک کے تقریباً تمام بڑے سٹال شامل ہیں جن میں احمد چھزاد بھی شامل ہیں البتہ اسد شفیق جو کہ حالیہ اسے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں انہیں بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ سیلیکٹرز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے انہیں بھی شامل کیا گیا ہے تو حیران کون بات ہے کہ شفیق کو موقع دیا جا رہا ہے پیٹرنز کپ میں یا یہ غلط کنی کے وجہ سے ہوئے یا جو بھی ہوئے یہ میس منیجمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ کھلاری ہیں شرجیل خان سیم عیوب شان مسود یہ ایسا ہے کہ وہ کھلاری حالانکہ وہ پاکستان کے ٹور پر پروجود ہیں لیکن انہیں اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹورا میٹس سولہ دسمبر سے شروع ہوگا اکتیس جنوری تک رہے گا اور پاکستان ٹیم تین سے سات جنوری تک جو پاکستان کا ٹیسٹ سکوارڈ ہے دورہ اسٹریلیا میں آخری ٹیسٹ میچ کھلنے کے بعد واپس آ جائے گا تو اس لیے خیائد انہیں شامل کیا گیا ہے جو کہ شروع کے میچس میں اپنی اپنی ٹیموں کو دستیاب نہیں ہوں گے اگر یہاں پر میں سکوارڈ کی بات کروں تو سب سے پہلے جو ٹیم آتی ہے وہ اپی ٹی وی جس میں محمد عزیر ممتاز محمد شہزاد، محمد سلیمان، محمد حسن نواز، ناصر نواز، محمد تیمور خان، وقار حسن، محمد جنید، فیصل اکرم، علیان محمود، احمد صافی عبداللہ، دانیال حسین راجپود، عادل ناز، محمد ارکسام رحمان، سدیس علفت، اسرار حسین، جہانداد خان اور اس کے علاوہ محمد حسن موسن اور محمد صداقت اسکوارڈ میں شامل ہیں اس ان جی پیل میں سوری سورنڈا جو گیس ہے ان کی طرف سے صاحب داد افران کھیلیں گے، شازیب خان کھیلیں گے جو کہ انٹرنیٹین کھیل رہے ہیں، چھاندار اپننگ بلے باز ہیں ابھی انڈیا کے خلاف سنچری سکور کی تھی اس کے علاوہ سہم عیوب، عزر علی، عصد شفیق، سعود شکیل، عمیر بن جوسف، مبسر خان، علی وقاس، محمد رزوان، حسیب اللہ، عباس افریدی، میر حمزہ، محمد علی، محمد وصیم، بلاول بٹی، عویس انور، حنین شاہ، یاسر شاہ اور مہران ممتاز شامل ہیں گنی گلاس کی جانب سے شان مسعود، شرجیل خان، کاشف علی، طیب طہر، محسن بزا، فران سرفراس، حسین طلت، شاداب خان، سعید ملک، نمان علی، محمد ارفان، شازیب جاوید، سعید نسیم، شراز خان، موسیٰ خان، مویز گنی، نیاز خان، غلام مدسر، آہد ملک، غلام حیدر شامل ہیں یہ ان کے بیسویں کلاری ہیں، بیس بیس رکنے سکوار کا اعلان کیا گیا ہے ایٹی سی کی جانب سے جو پلیئر کلیں گے محمد حریرہ، سعید خان، انس مصطفیٰ، جہانزیب سلطان، وسیم اکرم یہ وسیم اکرم وہ نہیں ہیں جو ریٹائر ہیں، نئے پلیئر ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد عویز زفر، محمد محسن خان، وحاج ریاس، عبید شاہد، محمد غازی گوری، زید بن ندیم، آقب لیاقت، حارس خان، محمد جنید، عمر لویا اس کے علاوہ جو دیگر پلیئرز ہیں، ان میں محمد عزب اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم، عبد الرحمان، عبداللہ، حمزہ، عقاش فلی شامل ہیں جبکہ کئی آرل خان ریسرچ الی بارٹیس کے لیے عبدالفصی، علی زریاب آصف، محمد عمران ڈوگر، عمران رفیق، سرمد بھٹی، محمد شرون سراج، وقار احمد، اس کے ساتھ ساتھ اسراراللہ اور اس کے علاوہ جو دیگر پلیئرز ہیں، ان میں ماز، احمد صداقت، کاشف علی، احمد بشیر، سراج الدین، محمد عمران جونئر، محمد آمر خان، عرشد اللہ، روح نظیر، جمال انور، روحن قادری، عمر خان اور اس کے ساتھ ساتھ خیان شیخ شامل ہیں وابڑا کی جانب سے محمد سعید بسم اللہ خان، عیاد صور، عمر بن کیانی، خالد عثمان، طاہر حسین، عرفان اللہ شاہ، اس کے ساتھ ساتھ احمد شہزاد، افتغار احمد، محمد سلیم، عمر اکمل، محمد باسط علی، نقیب مصود، محمد نوید، محمد عارف، حسن عابد کیانی اور اس کے علاوہ علی رضا، احمد خان، عاصف افریدی اور محمد اخلاق شامل ہیں اور اس بی پی کے سکوارڈ میں شامل خلاڑیوں میں جو عثمان صلی اللہ دین ہے، عمر امین، آغا سلمان، زین عباس، رزوان حسین، محمد محسن، رمیز عزیز، محمد عرفان خان، علی شان، امیر حمزہ اور اس کے ساتھ نصار احمد، کاشف بٹی، محمد عمران، سمین گل اور زہد محمود کلاوہ، محمد علیہ السلام، علی عثمان اور اس کے ساتھ ساتھ آفتاب ابراہیم، محمد عباس اور افاق افریدی شامل ہیں تو یہ سکوارڈ ہیں جو پیٹرنز کپ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے پاکستان کے تمام بڑے سٹارز جو سکوارڈ میں شامل ہیں اور پاکستان ٹیم میں شامل ہیں پاکستان کے ٹس سکوارڈ میں وہ شروع کے میچس میں پیٹرنز کپ نہیں کھیل سکیں گے البتہ دورہ اسٹرلیا سے فارق ہو جانے کے بعد یہ کھراری اپنی اپنی ٹیموں کو دستیاب ہوں گے اور پیٹرنز کپ جس کا آغاز سولہ دسمبر سے ہو رہا ہے اور یہ تمام میچس کراچی میں کھیلے جا رہے ہیں تو گائے بگائے جو سٹیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ آدم شیئر کرتے رہیں گے وارل سپورٹس پائر